اتنے بڑے بڑے محلے ہوتے ہیں فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد انگلیوں پہ گلی جاتی ہے اور پھر اگر آئی بھی تو وہی چند بڑی عمر کے لوگ بچے کوئی نہیں جوان کوئی نہیں اور وہی آدھے گھنٹے کے بعد وہ سارے بچے اسکول کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے فکر ہے نا باپ کو بھائی فکر ہے ماں کو وہی آدھے گھنٹے کے بعد سارے بچے تعلیمی اداروں کے سامنے کھڑے ہوں گے بہت مبارک ہے تعلیم بھی ہو میرے عزیزوں لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ میرے بچے کی زندگی میں نہ ہو تو کیا ہوا اس کی زندگی کائی کی اس کی زندگی کس کام کی نمازی ہے باپ لیکن اس کے ذہنوں میں نماز کی وعظمت اہمیت نہیں نمازی ہے باپ لیکن اس کے دل و جماغ میں نماز کی عظمت اہمیت نہیں اس لئے کہ بچہ ہے اگر محبت ہے تو اتنا بڑا فریضہ اور یوں وہ آگ میں جلتا ہوا زندگی گدار رہا بڑا حوصلہ ہے اس کی نحوصت اس کی نحوصت اس کی نجاست اس کی زندگی کا حصہ ہے ہاں اس کی زندگی مبارک ہو سکتی یہ ایسا فریضہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ کہا تو ایک ارشاد بھی کافی ہے نا کہہ دیتا ہے نماز پڑھ لو لیکن اس کی شفقت بھی تو ہے اس کی رحمت بھی تو ہے اپنے بندوں سے اس کی محبت بھی تو ہے ایک مرتبہ نہیں کہا ستر سے زائد بار کہا نماز کا اعتمام کرو ستر سے زائد بار کہا نماز کا اعتمام کرو اتنا بڑا حکم ہے اتنی بڑی تعقید ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں نماز کا اعتمام کوئی نہیں بچیاں جوان ہیں نماز کوئی نہیں بچے جوان ہیں نماز کا اعتمام کوئی نہیں تو میرے عزیزو اسلام میں اگر نماز کوئی نہیں تو میرے نبی نے بتایا لا صحما فی الاسلام اس کا پھر اسلام میں حصہ بھی کوئی نہیں اس کا پھر اسلام میں حصہ بھی کوئی نہیں سر کوئی نہیں تو جسم ہے تو زندگی کوئی نہیں نماز اسلام میں سر کی طرح ہے وہ کوئی نہیں تو اسلام کوئی نہیں اتنا بڑا فریضہ میری زندگی میں میرے اولاد کی زندگی میں کوئی نہیں تو میرے عزیزو اس کی شخصیت کیسے اسلام پہ کھڑی ہو سکتی ہے موسیقی